ششام سنگھ راجپوت کی موت کے بعد انکیتہ لوکھنڈے سرکھیوں میں آگئی تھی یہاں تک کی شک کے دائرے میں ایک نام انکیتہ کا بھی تھا فیلحال انکیتہ اپنی لف افیر کو لے کر چرچے میں ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے انکیتہ لوکھنڈے کے بائی فرنڈ سے جڑی کچھ ایسی باتیں جو آپ شاید ہی جانتے ہوں گے انکیتہ کا نام اس وقت مشہور بزنس مین وکی جین کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وکاس کمار جین ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا جنم ایک اگست 1986 کو رائے پور 36 گڑ میں ہوا تھا ان کے پتا ونوت کمار جین ایک بزنس مین ہے اور ان کی ماں رنجنا جین ایک بزنس ویمن ہے وکی کے بھائی وشال جین ایک ریڈیو لوجسٹ ہے اور ان کی ایک بہن ہے جس کا نام ورشا جین ہے ایم بی اے کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد وکی نے اپنے پریوار کا وزنس سمحال لیا وکی مہاویر انسپائر گروپ کو لیڈ کرتے ہیں جو کول ٹریڈنگ، لوجسٹکس، کول واشری، پاور پلانٹ، ریال ایشٹیٹ اور ڈائمنڈ سے جڑا ایک بزنس ہاؤس ہے وہ ایک ڈینٹل کالیج اور ہسپیٹل کے سیکریٹری بھی ہیں وکی کو سپورٹس میں کافی دلچسپی ہے اور وہ ایک انڈرٹینمنٹ کرکٹ ٹورنمنٹ باکس کرکٹ لیگ میں بومبائی ٹائگرز نام کی ٹیم کے سہمالک بھی ہیں انکیتہ کے ایکس بوائی فرنڈ سوشان سنگھ راجپوت سے بھی وکی کی کافی اچھی دوستی تھی انکیتہ سے پہلے وکی ٹیا باجپیئی نام کی ایکٹریس کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھے وکی اور انکیتہ کے لیو افیرز کی خبریں تب سامنے آئی جب دونوں دوہجار سترہ میں ایک کھولی سماروں میں ایک ساتھ سپورٹ کیے گئے تھے انکیتہ نے ایک فوٹو اپنے سوشل میڈیا پر پوشٹ کی ہے جس میں انکیتہ اپنی رنگ فنگر میں پہنی ڈائمنڈ رنگ کو فلانٹ کرتی نظر آ رہی ہے جس کے بعد یہ خبریں سامنے آنے لگ گئی تھی کہ انکیتہ اور وکی نے سگائی کر لی ہے حالی میں وکی نے انکیتہ کے ساتھ مل کر ممبئی کے رہائشی علاقے میں ایک آٹھ بی اچ کے فلیٹ بھی لیا ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ ریپورٹ کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ایسی ہی خبروں کو پانے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل نیکسٹ نائن لائف دھنیواد